ایک چیز مشترک پیلتی ہے ایک تو وہ اللہ پاک سے جو تعلق ہوتے ہیں اس میں سچے ہوتے ہیں سچے ہونے سے مرات یہ کہ ان میں کوئی لالچ جو ہے وہ نہیں ہوتا مثال کے طور پر وہ جب اللہ پاک کی عبادت اعتاد بندگی کرتے ہیں تو وہ خالص اللہ پاک کے لئے خالص اعتاد اس کا حقدار سمجھتے ہیں اس کا حقدار سمجھتے ہیں اور اہل سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک اے ہی اصلائی تو ہے اس کی بندگی کی جائے اس کی اتحاد کی جائے اس میں وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتے ہیں بلکہ اگر اپنے بارے میں سوچتے ہیں بھی تو وہ کمیاں بیشیاں آجزی انکساری یعنی اگر ان کے آتا ہے اپنا فیال تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے کر جس درجہ کا کرنا چاہیے بجائے اس کے اے وہ سوچیں ہم وہ حقدار بن گئے ہمیں یہ ملنا چاہیے ہمیں وہ ملنا چاہیے ہمیں یہ ملنا چاہیے اب ہماری خرابی جو ہے وہ شروعی یہاں سے یہاں سے جاتی ہے کہ ہم پہلے اپنا مفاد رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر جو ہے وہ عبادت جب وہ مفاد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو اس میں بھی پھر کڑپڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس تعلق میں بھی کڑپڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم کہنا شروع ہم تو یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کی ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ تو وہ یعنی نخرا پھر غلام کا نوکر کا کیا کام ہے نخرے کا اس کا تو کام ہے کہ بھئی عبدیت یعنی عبدیت کا معنی غلامی سر اس کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ سوچے کہ میرا مفاد کیا ہے تو اس میں وہ خالص ہوتی ہے خالص کا معنی یہ کہ اپنا مفاد نہیں ہوتا اپنا نہیں رکھا ہوتا میں اس کا مستحق ہوں مجھے یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے پھر وہ شیطان کو بھی موقع ملتا ہے کیونکہ شیطان خود بھی اسی کا شکار ہوا ہے کہ اس نے بھی اپنا مفاد کچھ رکھا ہوا تھا جب وہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر جو ہے وہ اس کا جو تعلق آپ دیکھتے ہیں جو اللہ پاک سے تھا عبادت کا وہ بھی متاثر ہوا تھا کیوں اس نے اپنا مفاد رکھا ہوا تھا ایک روحانی مفاد کیا کہ مجھے بلند مقام ہو میں اللہ پاک کا جو ہے وہ سب سے بلند مرتبہ مرتبہ ہوں اور اگر اگر اس کے ذہن میں کچھ آتی ہے باتیں تو وہ یہ ہونے چاہیے کہ میں نہیں حق ادا کر رہا ہوں اس لئے آپ انبیاء اکرام کا دیکھیں گے کہ ان کی دعائیں بڑے بڑے صحابہ اکرام ازوج دعائیں اہلِ بیتِ ادھار اولیاء صلحاء کہ وہ اپنے تذکرات جب کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسانا اللہمہ انی ظلمت نفسی استغفار کر رہے ہوتے ہیں عبادت کے بعد بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں کیا مطلب وہ اپنے خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس درجے کی بندگی اس درجے کی عبادت نہیں کر پا رہے جو کرنے چاہیے ہیں ہم اس درجے کا شکر نہیں کر پا رہے ہیں چاہ جائے کہ ہمیں یہ نہیں ملنا یہ تو پھر وہ یعنی ایک قسم کا دعویٰ ہو گیا کہ وہ مجھ سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں حق دار ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں ہم تو جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں وہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ مجدہوں کا کوئی حق ادا کر بھی نہیں سکتا کوشش کر سکتا ہے دوسرا پھر جو دھوکہ ہے وہ ہوتا ہے مخلوق کی حدمت میں کیونکہ یہ بھی ایک براہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا اس میں بھی بھی جو ہے اسی کا شکار ہو گیا انبیاء اکرام علیہ السلام اولیاء اعظام نے جو خدمت خلقی اس میں پھر وہ مخلص نے مخلص سے مراد یہ کہ وہ اس میں جب اللہ پاکہ ہی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور ہم نے صرف خدمت کرنی ہے اپنا مفاد انہوں نے سامنے اس میں نہیں رکھا نہیں رکھا اب اپنا مفاد نہیں رکھا نہیں رکھا تو وہ انہوں کی اس خدمت میں کبھی یعنی تزلزل نہیں آتا کبھی سوچ نہیں آتی ہمارا کیا ہمارا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب انسان کمزور ہے اس کی بھی اپنی ضروریات اپنی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یعنی عام لوگ کہلیں جو نہیں سمجھ جن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں خود معاملہ کریں خود سوچیں اور اس کا کوئی حل نکالیں اس عبادت اور خدمت کے تحرم بس یہی وہ بڑی بلتی ہوتی ہے اللہ جل و میلون کا جو طریقہ جو سنت ہے وہ یہ ہے انبیاء علیہ السلام اولیاء اہلاللہ کہ جب بندہ خالص اللہ کی بندگی مخلوق کی خدمت کوئی اپنا مفاد نہیں کوئی اپنا لالچ نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے معاملات کا ذمہ دار میں نمجاتا ہے اس کے سارے معاملات کو جو ہے وہ لے لیتا ہے وہ پھر اپنے طریقے سے جس طرح اس کی بہتری ہو بندگی وہ معاملات اس سے ہوتے ہیں تو وہ اپنے کوشش کرتا ہے لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں اللہ پاک کے ساتھ علیت اور مخلوق کی خدمت و شفقت جو بھی ہے اس میں وہ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنا لیدہ ایک معاملہ اپنی نفس کا حق پورا کرنے کیلئے چاہے وہ اس کو حق سے بچانے کا ہو اس کو جو ہے گندگی سے بچانے کا ہو اس کو جو ہے رزق دینے کا ہو اس کو نین دینے کا ہو اس کو صحت اور آخریت دینے کا ہو لیکن اس میں پھر جو عطا کرنے اللہ پاک ان کی یہ بار بار قرآن مجید اور حدیث شریف میں یہ چیز پر زور دیا گیا کہ جو اللہ پاک عمر کی حکم کی حفاظت کرتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی مخلوق کے لئے کوئی بہتری کرتا ہے اللہ اس کے لئے بہتری ہے اب ہم جو ہیں وہ اپنی بہتری خود کرنے کی کوشش میں وہ جو تعلق ہوتا ہے اللہ پاک سے اور مخلوق سے اس کو بھی خراب اور قدلہ کرتے ہیں مجھے اپنی چیزیں لاتے ہیں میری قدر نہیں ہو رہی میرا یہ نہیں ہو رہا بڑی عجیب بات ہے اللہ بندے کی بندہ اللہ سے توقع کر اللہ اس کی قدر کرے وہ لگ بات ہے اللہ شکور ہستی ہے بندہ تو یہی انبیاء اکرام اولیاء ازام اہل اللہ کا یہ رہا ہے اللہ پاک آپ فرما دے اللہ پاک قبول فرما اللہ نے خیلہ کیا یہ چیز ان کی تو یہ واقعی پھر اللہ پاک اپنا ایک نظام ہے اس کی صفات ہے وہ بندے کو برچر کر دیتا ہے لیتا بھی ہے قربانی بھی ازمائش بہت خلاص آئی کہ وہ بندہ خالص ہو جائے یہی اکثریت کا مسئلہ یہ ہے وہ عمل شروع کر دیتے ہیں مین شروع کر دیتے ہیں خدمت خلق شروع کر دیتے ہیں نفر عبادت لیکن اس میں سچے نہیں ہوتی نہیں وہ باتیں کر دیتے ہیں اللہ پر احسان انبیاء پر احسان نبی علیہ اسلام پر احسان دس محرم گزرہ ہیں تو انہوں نے فرماتے ہے کہ سجدہ شکر بدا کیا اللہ پاک نے کسی سے کام لیتا ہے کسی سے زیادہ لیتا ہے مجھ سے اللہ نے سب کچھ لے لیا تو یہ اللہ کا قرب کر لانے مجھ پر کیا کیا ازمائش تھی لیکن یہ لیا اور حد تو تو اس لئے بندے کو چاہیے بندہ اس پر ووڑ کرے تفکر کرے کہ یہی بنیاد ہے یہ اسی سے ساری بندے کی زندگی روحانی بنتی ہے اسی سے بگڑتی ہے اور یعنی بندہ بچتا ہے اور اللہ پاک نے اسی لئے بڑے بڑے قصے بیان کی قوموں کے شیطان کے جو لوگ اس کے مرز کے ہو جاتے ہیں اب مالک کہہ رہا ہے میں آپ خیال کروں آپ اپنا کام کریں تو بس اس کے بات ختم اس کا جو ہے مالک سچا ہے مالک اس کے پاس ہے تو وہ کرے اپنے طریقے سے اگر وہ نہیں کر رہا تو اس میں کوئی حقمت ہے کوئی چیز ہے تو یہ انبیاء اکرام کا طریقہ رہا ہے دونوں چیز انہوں لے اس سے کوئی بدل انہوں نے جیسے قرآن جیز میں انہوں سے کہل وائیا بھی کل لا اسأل کم علیہ اجر کل لا اسأل کم علیہ مال کے بندوں کو کہہ بھی نہیں کہ ہم آپ سے کوئی مال کا کوئی عجر کا کوئی بدلے کا یعنی شکر کے طور پر کوئی چیز نہیں اپنا توقع رکھتے ہماری توقع اللہ پاک سے ہے تو اس سے جو ہے بندے کو حسلہ ملتا ہے اس کو کوئی چیز حق سے یا اس کی بندگی ہے یا اس کی خدمت خلق ہے اس کو خشان نہیں سکتی یعنی یہ مائن سیک ہوتا ہے جو انبیاء کی یعنی علیہ السلام کی تباہ میں ہوتا ہوتا ہے تو ان کے ذہن بتا رہے اس کو کوئی چیز حلا نہیں سکتی کہ جب انہوں نے کچھ رکھائی نہیں ہوا تو کوئی آئے گی جمار ہو جائیں گی کوئی مسئل بیماری مخلوق قدر نے قدر 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 اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہیں مل رہا وہ قدر نہیں رہے وہ تو صرف اللہ پاک کی عبادت اللہ کے لئے کر رہی اللہ پاک پسند کرتے ہیں اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اس کی صفات سے محبت کرتے ہیں وہ یہی بڑا احسان سمجھتے ہیں اللہ پاک نام لینے کی اپنے تعلق بنانے کے موقع دے رہا ہے اور اس میں وہ خالص خالص اخلاص صدق سے سچائی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ازمائشیں بھی آتی ہیں لیکن انہوں کو کامیابی اسی لئے نصیب ہوتی ہے کہ اللہ پاک خود شیطان نے بھی جو ہے وہ خود یہ اپنے بیبسی کا حالانکہ وہ نہیں کرتا بڑا جدی کی سمتہ ہے بندہ لیکن یہاں وہ بھی اپنے سرنبو ہوں کہ میں ہر ایک کو ادھر کر سکتا ہوں بٹھتا سکتا ہوں یا اللہ اللہ عباہ تکا منہم مخلص لعوی انہو سب کو بہتا جنہوں نے کچھ نہ کچھ غرضیں رکھی ہوتی سب کو بہتا سکتا ہوں جو صرف تیرے ہی بندے یعنی مطلب یہ صرف تیرے ہی خالص کرنے والے وہ کیونکہ پھر تیرے چنے ہوئے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے چل لیا انہیں ان کو چل لیا تو اب میرا باس ان پر باقی اوپر میری طرح لال قسم کے اور مطلب ہے کہ کہنے والے اللہ میری قدر نہیں ہو گئی میری تو آدم الاسلام کو برادر جا مل گیا میری تو کوئی قدر کی امت ہی نہیں میری تو کم ہو گئی تو میں تو پھر وہ اپنے تھی اپنا فلسفہ ہوتا ہے میں آپ سے ہوں میں یہ ہوں میرے پاس علم ہے میرے پاس عبادت ہے کون جانے بات اس کی ہے نہیں عبادت کی اور علم کی بات ہو ہے اللہ جل مجدو کی اس کی آپ عبادت کریں اس کو پسند آجیں اس کے ساتھ مخلص ہو تو پھر جو ہے تو یہ اولیاء اللہ کس طرح سوچتے ہیں اس لئے دنیا زمین اسمان کی کوئی چیز ان کو اس سے ذرہ برابر اعلان نہیں سکتی اور ہمارا جو ہے چھوٹی چھوٹی چیز اچھا یہ بیمار ہوگئے تلق میں تلق تنگی آگئی بھوک آگئی وہ دونوں یعنی اللہ کی عبادت اور مخلوق کی اس میں فرق ہوئی اچھا مخلوق نے یعنی قدر نہ کی خلاف ہوگئی اس میں تلق ہر فلان یہ ہوگی ہشتان آگیا ہشتان کیا وسوسہ کھائے سکتا اس بندے میں کیا وسوسہ کھائے جس نے کہا کہ میں غیر مشروع طور پر اللہ تیرہ ہوں میرا یہ ذہن ہے کہ میں اس قابل نہیں وہ اچھتان ڈالے گا آپ کو یہ نہیں مل گا وہ پہلے ہی سمجھ رہے میں تو زاب کا فکڑ کا مستق میں گناہ گار ہوں تو کوئی چیز بھوک ڈالے گا بندے چھوڑیں گے نہ جنت اس کا معبود بنتا ہے نہ مخلوق معبود بنتی ہے مقصود بنتی ہے تو وہ اپنے لگے رہتے اپنے طریقے سے کرنے سے کرنے ہاں یہ ضرور آتا ہے وہ تو نہیں کرتے لیکن اللہ جلل مجھو ان کی عزت ان کا احترام ان کا احترام اور ان کا مرتبہ وہ اللہ کا کام ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہو جاتا اللہ محنت کر لگا ہوا ہے جبری علیہ السلام کو بلا کے اللہ پاک فرماتا ہے میں افلا بندے سے راضی ہو گیا افلا بندے سے وہ پھر اللہ کا فیر اب ہم جو ذمہ داری اللہ لے رہے ہیں ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں ہماری قدر یہ ملے ہمیں وہ ملے اور جو اپنی ذمہ داری ہے اسے جو پہل تحیی کر رہے ہیں صدق سیار کر کر یہ آپ ارز کر رہا ہوں جو لوگ آپ دیکھتے ہیں صحابہ اکرام سیئن امام حسین اولیاء صلحہ کہ وہ کس دہن کے بندے ہوتے ہیں ہماری کیا خراب کیوں آئے دن کچھ بس 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 استغفر اللہ آپ کو بس بس ایسا تعلق ہے اللہ آپ کے مطلب ہے یہ ڈالے ڈالے لیکن آپ کا کیوں گھڑ بڑ آپ میں ہے کہ وہ یہ چیز اپنا کر رہے تو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو یہ پھر اس لئے ہمیں سب سے پہلے میں اکسر لوگ چاہتے ہیں سب سے پہلے جو تعلق ہے عمل کو چھوڑیں ذکر کو چھوڑیں ہر چیز کو چھوڑیں پہلے تو اللہ پاک سچے ہو جب اللہ کو پتہ یہ اندر سے بیمان ہے اندر سے ہی ایک گدلہ ہے اندر سے ہی ایک گلہ ہے وہ عبادت بھی کرتا رہے اندر سے سچا ہو ہے پھر اللہ پاک اس کے لئے دروازے ہوتا ہے ہدایت بھی نحنمائی کیونکہ وہ ہو گیا اس نے قدم اٹھا لیا من تقرر رب من شی برا تقرر رب من افو برا تو یہ سکھنا پڑتا ہے طریق میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے جو اخلاص مقصود اللہ کے پھر یہ میری قدر نہیں لقا کر رہا میری یہ میری بندے کا بھی یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس کی قدر نکال رہا بندے کا یہ عسان علاقہ کا بہت بڑا اس پہ نام لے دیا اس لیے پہ دعائیں ناجان چیزیں سنیں تو آپ رب تا ہے باقی جو میر بندہ پہ چیزیں چاہتا ہے تو اللہ پہ پہلے اسی کو دور کیا اس سورة فاتحہ میں فرمائے الحمدللہ رب میں رب رب دوں گا کروں گا تو آپ نیتے کرو تعلق اخلاص کے ساتھ رکھو کرو جو کمی کتن ہو جائے اس کی بھی معافی مانگ جو نیکی کر رہے اس کی معافی مانگ اس ترجی کی نہیں ہے اپنے کو چیز کا مستحق نہ جانے اور یہی اسی کو طبعہ تو عبدیت کہتے ہے بندے کا کام کیا عبدیت یعنی علامی موسی کی سوچ تو پھر بندہ ازاد ہو جاتا ہے جب عبداللہ بن جاتا ہے اللہ کے خالص عبدیت کا تعلق ہو جاتا ہے اب دنیا جہان سے وہ ازاد صرف اللہ کی غلامی میں رہتا ہے اس کو کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ دشمن بھی اس کو کہے میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا یعنی شیطان بھی کہہ رہا اس کو پہلے دن سے پتہ ہے کہ میں سب کو بگاڑ سکتا ہوں لیکن اس بندے کو یا اللہ وہ تیرے چنے ہوئے بندے عباد اللہ عباد یعنی تیرے خالص وہ تیرے بھی چنے تو بھی ان کو پسند کرتا ہے وہ ستر کر لیکن ان کو سب کوئی بھائی بھائی ان نے خود کہا کہ میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انہوں نے جو چیز ہے اس کو غمرہ کرنے والی ہٹانے والی وہ خود دے رہے چور دروازہ اپنے سرہ کر کی چابی بندہ دے رہ رہ تو جس نے اپنا کار مکمل اور جس نے کوئی نہ کوئی دروازہ کھرکی رکھی ہے بس اسی سے چور آجے گا تو یہ چیز اللہ پاک مجھے بھی آپ بھی مرنے سے پہلے یہ سمجھ آجے کفیت اور مطالق کی جو اللہ نے نیک بلیوں کو دی اور انہوں نے بھی حاصل کی تو انشاءاللہ جو اس میں بھی ہر بات کو سنے ہر سلام ہر مجھے آم مجھے دنوں کی ایسا ہی اصباد ہو رہی ہے اور اگر نے اصباد کیا ہے میں تو ٹلیٹ ہوں لوگوں کے ساتھ لیکن لوگ جائے تو آگے ساتھ میرے ساتھ یا میں اچھا سنت کرتا ہوں لیکن ان کی طرف سے پھر جانا ہو تو پھر ہم کب تک ہیں اچھے رنجے یعنی میں اچھا پھرن تا ہوں یعنی بندہ بھی یہ کہتا ہے میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہوں لوگ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو میں کب تک اچھا ہوں جب تک موت نہیں آجا کیونکہ مصیبہ کا تک عمل کا بعد میں تو کیا رہے ہیں نتیجہ دینا شہد کرتا ہے یہی حکم ہے قرآن مجید میں وعبود رب اللہ کا حتی یادیہ کا یقین کہ آپ بندہ کے بندہ عبادت نیکی کے راستے پر قائم رہے اس وقت تک جب تک اس کو موت نہیں آجاتی کیونکہ یہ برا بنے گا تو اس کا بھی پھر معاملہ قراب ہوگی یا تو اگر اس کے ساتھ کوئی مصیبہ زیادتی کرتا ہے تو یہ اپنا جیتنا اس نے کیا اتنا بدرہ لے لیتا بس ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کرتے ہیں میں بھی برا بنتا بس کے ساتھ بنونا تو یہ غلط ہو جائے گا لیکن جس سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو برا چاہنے والے ہیں ان کا اچھا ہی یعنی چاہو باقی آپ یہ اتیاد کر لے اگر پتہ ہے ایک بندہ آپ کو بار 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 پیسے کھا رہے آپ کے یا نقصان دیتا ہے تو وہ بندہ اتیاد کر لے اس کو موقع نہ دے لیکن یہ کوئی نہیں ہے کب تک ہم نے کہیں جب تک ادرائیل نہیں آتے تو آپ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہو مجھے مجھے وآلہ وسلم اور اولاد جو ہے تنگ آکے بدزبانی کنگٹتی ہے تو کیا پکڑ ہوگی بالکل ہوگی لیکن ہمیں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عام بندے بھی اگر آپ سے بودھائی سے پیش آتے ہیں تو آپ بدزبانی نہ کریں تو چاہ جائے کے والدہ ہیں جو ہے جس کے بارے میں اللہ کا اکنہ نے فرمایا ہے ان کو اوف تک نہ سو بلکل پکڑ ہوگی سخت پکڑ ہوگی یہ ان گناہوں میں ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پکڑ بہت جلدی ہوتی ہے اور اس دنیا میں بھی سزا ملتی آخرت ملتی ان میں سے ایک یہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسا میں نے آخری دن کل میں نے بتایا آپ کو کر جو درست تھا وہ اس طرح پر تھا کہ بعض لوگ بد دعا کو وہ ہتھیار کے طور پر بلیک مل کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بد دعا کے لئے بھی اللہ کے لئے مسئول ہیں کہ کنس کی قبول ہوتی ہے میں صناب علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص اس کی بیوی بد اخلاق ہے یا تنگ کرنے والی اچھی نہیں ہے وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اس کی دعا نہیں سوئے جس نے کرز دیا کسی کو گوانہ بنانا اور وہ کرز مپس نہیں کرتا تو اس بندے کی بھی دعا نہیں سوئے جس نے اپنے مال ایسے بندے کو دیا جو تحقیق نہیں کی بھی بس دے دیا لیچ میں آکے وہ اچھی کہتے ہیں انویسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں ایسے کو بندے کا تجربہ نہیں سارا اب وہ بیمان ویمان یا اس نے نقصان کر دیا تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی مراد یہ ہے میں اس نہیں کہہ رہا ہوں ایک بندے حدیث ہوں اس نے ایسے کر دیا اے جی میری بیوی باد اخلاق ہے تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جو اس کو طلاق نہ دی اس کی دعا نہیں میری تو دعائیں رکھی ہوئیں ہیں میں تو اس کو فارق کر دیا تو اس کو بتایا سمجھایا ہو جائے یہ تو آپ نے غلط سمجھا ہے حدیث کو حضیر شیخ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مندے بیوی بیوی باد اخلاق ہے میزی کرتی ہے اللہ نے ایک لستہ رکھا ہوا ہے اس کو جان چھڑانے کا قوی ہے اس کو طلاق دے تو فارق یہ بندہ طلاق نہیں دیتا تو پھر یہ بدوائیں کرتا جاتا طلاق نہیں دیتا کہتا اس کا تک نہ رہے یہ ہو جائے وہ مر جائے جنت جنہی جا سکتے تو فرمایا کہ اس کی کوئی بدوائی اس کے حاصل میں وہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ جب اللہ پہنے کے لستہ رکھتا ہے تو یہ اب کیوں اس کو تباہی پر تباہ کرنے پر تولا ہوا اس کی آخرت بھی دنیا بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ دنیا کا مسئلہ اس کو فارق کرتا ہے وہ جانے اس کا کام زیادہ کام اسی طرح جو شریعت نے حکم دیا کہ کرز جو ہے یہ اس مندے جب دیں تو بیچ میں کوئی لکت پڑت کر لیں وہ گواہ بنا لیں اور اس نے گواہ نہیں بنایا وہ کرز واپس نہیں کرتا اب یہ اس کے لیے بدوائیں کر دے اللہ اس کو غرق کرے اللہ اس کا یعنی کشنا رہے یہ وہ تو اس کی بھی نبی علیہ السلام نے کہ اس کی وہ جو بدوائیں ہیں اس کے حق میں کوئی نہیں اللہ بھاری سنے اس کی بات کہ تم نے طریقہ ہی غلطے کر دیا اسی طرح جس نے مالا مال ایسے جگہ انویسٹ کر دیا ایسے بندے کو دے دیا جو ناتجربہ یا سمجھے یا تقیق نقی لالج میں آگیا تو اب وہ اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے یا مطلب ہے اس نے صلی اللہ اتنا اتنا جزایہ ہو گیا تو اب یہ پھر اس پر نراض ہے وہ کوستہ رہتا ہے یا بدوائیں دیتا ہے تو یہ بھی اسی میں پھر آ جاتے ہیں جیسے والدین ہیں وہ بعض دفعہ اللہ حق کو کہتے ہیں غلط کام کرو غلط کام کرو تو وہ نہیں کرتے ہیں اگر نہیں کرو کہ ہم کا راض ہے اب وہیں بدوائے دیں گے وہ سو دبا دیتے رہے اب نہیں اللہ پاک سننے گا کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی اندھیر نگری نہیں ہے نہ ہی کوئی بدوائے کوئی بولی ہے وہ ہی افلیت تیر نکل گیا تو کم لگے گا اللہ ظلم کا ساتھ ہو کہ کوئی بندہ فلان کے ساتھ زیادتی ہو اللہ میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اللہ پاک پاک ہے کہ وہ بندہ خود گناہ کار ہوگا جو ایسی بدوائیں کر رہے ہیں مثلا ایک مدیل زیادتی کی آپ سے آپ اس کی اولاد کو کے خلاف دعا کر رہے ہیں در کے خلاف دعا کر رہے ہیں تو بچوں نے تو ہی چچھ کیا بلکہ اس کی پکڑوں بھی یہ جو ہے آپ ہاں قبر ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو صبر کرے اپنے اصلاح کرے والدین کا سختی ہے وہ بھی سمجھے بھے بھے خیل ہے بھے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں پتے ہیں کہتے ہیں لیکن ہاں گناہ کی بات کریں اور ملکہ کہ شیر کی بات کریں غلط بات کریں کہ بھئی یہ کرو تو پھر وہ اپنا نہ کریں پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ بھئی وہ بد زبانی کریں یا بتمیزی کریں یا بید بھی کریں پھر بھی اچھے انداز نہیں یہ صدقہ حکم کے خلاف ہے تو یہ چیز تو اس کو چاہیے بھی توبہ کریں ان سے بھی معافی چرافی مانگیں اور اللہ مانگ سے معافی مانگ یہ چیز ہوگی مانگ یہ بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے بڑا جہاں ساتھ رہے اگر پاکستان کا ہے تو ساتھ رہے وہ رہنا چاہتے ہیں اگر کسی اور ملک ہے تو اس میں ساتھ رہ سکتا ہے بڑا آسان ہے جو ساتھی سے موجود ہے بھائی جو یہ رستہ سکھا سکتے ہیں اور آج کار تو صحبت ساتھ رہنا ترہ کا آسان بھی ہے یہ ریکارڈنگ مل جاتی ہے بندہ بیان سوچ سکتا ہے بندہ مراقبہ ساتھ کر سکتا ہے پھر ساتھ روحانی طریقہ ہے اس میں سے بڑا جائے اور کچھ وقت ساتھ سرف کرے تو انشاءاللہ مقاوم ہے اس ملک میں جاتا ہوں وہاں مقاوت ہیں ساتھ رہے نابی ہے وہاں یہ سیکھے ہوئے ہیں یہ رستہ سکھانے والی ہیں تو وہاں اپنا کچھ وقت بلگائے تو انشاءاللہ کیونکہ پرک تو اللہ کا حاصل کرنا ہے جتنے دوسرے لوگ سہولت کار فسیلیٹیٹر تو ان کو بھی استعمال کرے اللہ جلہ مہین تو پہلے ہی بندے کے ساتھ ہے انشاءاللہ ملگے سبحانہ اللہ بحمد اللہ